حسان نیازی کا کیس تازہ ہے اس پہ بڑا پی ٹی ای نے احتجاج بھی کیا ہے اور فورن چیف جسس کی عدالت میں بھی پہنچے ہیں تو ہے کیا کوئی ابتدائی طور پر کہا گیا کہ غالباً اس ٹویٹ کے چکر میں انہیں پکڑا گیا ایف آئی انہیں پکڑا ہے لیکن اب ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے پسٹول لہرانے کے الزام ہے حملہ کرنے کے الزام ہے جو بھی ہے وہ ہے کیا ڈیٹیل آدل تنولی ہمارے نمائندے ہیں سلامباز سے ان سے بات کرتے ہیں آدل حسان نیازی کس الزام میں پکڑے گئے ہیں عدالت میں اب تک اس بارے میں کیا تیہ ہوا ہے دیکھیں جیٹیرمنٹ پی ٹی ای عمران خان کے بانجے حسان نیازی کو آج صبح پولیس کی جانب سے جوڈشل کمپلیس کے باہر سے حراست میں لیا گیا اور تھانہ رمنا میں ان کے حلاف مقدمہ ترج کیا ہے جس میں چھے دفاع شامل کی گئی ہیں سنگین نتائج کی دمکیاں کار سرکار مداخلت اور پولیس کے ساتھ مضامت کی دفاعات شامل کی گئی ہیں جس کے یہ جو ای فی آر سرکار کی مدعیت میں اسلامباد کے تھانہ رمنا میں کاتی گئی ہے انہیں رکھا کہاں گیا ہے یہ ابھی بھی تھانہ رمنا جو ہے اسلامباد کا وہاں پر موجود ہیں کیونکہ جساں جوڈشل کمپلیس کا جو علاقہ ہے انہی کی جورسٹیکشن ہے اور اس کو فوری طور پر وہاں پر شرک کیا ہے افواہیں تو یہ پھیر رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے انصداد دہشتگردی والے لے گئے کوئی کہہ رہا ہے ایف آئی اے والے لے گئے کوئی کہتا ہے جنسیز لے گئے سرے دست تو پی ٹی اے نے کہا ہے ہوا کر لیا گیا ہے حسان نیازی کے خلاف پہلے بھی جو ایف آئی آر ہے جو گزشتہ پیشی پر عمران خان کے پیشی کے موقع پر ہنگامہ رائی ہوئی تھی اس پر دہشتگردی کے مقدمے میں بھی حسان نیازی جو ہیں وہ ملزم تھے لیکن اس مقدمے میں ان کی آج صبح عدالت کی جانت سے زمانت منظور کی گئی ہے لیکن پولیس کی جانت سے یہ اعظام لگایا گیا ہے اور جو اف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں یہ بتایا کہ حسان نیازی نے پولیس کے ساتھ مضامت کی ہے اور کار سرکار مداخلت کی ہے جس کیس پر ان کو گریفتار کیا ہے اوہو ان کو پیش کر دیا گیا عدالت میں فی الوقت تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا کیونکہ یہ اف آئی آر آپ سے کچھ ہی تھی قبر سامنے آئی ہے ان کے وکیل ان سے ملنی ہے ان کے وکیلوں کی ملاقات ہو گئی ان سے وقلا کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ سان نیازی کو تھانہ رمنا منتقل کیا گیا اور اس کے بعد کسی بھی وکیل کو جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ درش کیا گیا ہے جو بھی مقدمہ درد ہے یار ٹھیک ہے بوش کمال ہے